تقریباً دو سال سے جیل میں بند اتیق الرحمن کی انتہائی نازک حالت کے پیش نظر ان کی اہلیہ اور والدہ نے اتیق الرحمن کو فوری طور پر زمانت پر رہا کرنے کی حکومت اور عدلیہ سے اپیل کی ہے پریس کلپ آف انڈیا نئی دیلی میں صحافیوں سے بات چیت کرتے ہوئے اتیق الرحمن کی اہلیہ سنجیدہ نے بتایا کی جیل میں مناسب طبی سہولیات نہ ملنے کی بات ان کے شوہر جذوی طور پر فالج کا شکار ہو گئے ہیں والدہ نے بھی نمناک انداز میں کہا کہ ان کے بیٹے پر ظلم کا سلسلہ بند کیا جائے اور کم از کم انسانی بنیادوں پر انہیں علاج کے لیے رہا کیا جائے اتیق الرحمن کو یوپی پولیس نے کیرلا کے صحافی صدیق قپن کے ساتھ مترہ جاتے ہوئے گرفتار کر لیا تھا جو ہاترس میں ایک دلت لڑکی کی اجتماعی عبرو ریزی اور قتل کے واقعی کی ریپورٹنگ کے لیے جا رہے تھے ان پر سیاہ قانون یوے پی اے کے تحت مقدمہ درج کیے گئے ہیں صدیق قپن کو سپریم کورٹ نے زمانت پر رہا کرنے کا حکم دیا ہے اتیق الرحمن کا معاملہ الہاباد ہائی کورٹ میں ہے اتیق الرحمن جو کشتہ دو سال سے مترہ کے جیل میں بند ہے ہاترس کے سازش کے سلسلے میں یوپی حکومت نے انہیں گرفتار کیا تھا آج ان کی حالت بڑی غیر ہے اور وہ جذوی طور پر پیرلائز ہو چکے اسی حوالے سے ان کی اہلیہ اور ان کی والدہ اور ان کے چاچا اور بھائی دہلیہ آئے تھے اور حکومت سے یہ اپیل کرنے کے لیے کہ انہیں فوراں رہا کیا چاہے تاکہ ان کی صحت بہتر ہو ہم جاننے کے کوشت کرتے ہیں ان کی اہلیہ سے کہ آج ان کے حالت کیسی ہے کوکڑو آگے آج ان کے حالت اتنی خراب ہے وہ نہ پہچان سکتے ہیں نہ اٹھ سکتے ہیں نہ بیٹھ سکتے ہیں نہ وہ کھا سکتے ہیں سوائے ان کو صرف اتنا پٹا ہے کہ پانی پینا ہے اس کا سوا ان کو کچھ نہیں پتا نہ وہ اٹھنا جانتے ہیں ٹویلیٹ بھی نہیں جا سکتے وہ اور انسان جب وہ انسان اٹھ نہیں سکتا بیٹھ نہیں سکتا تو وہ کیا کر سکتا ہے اس کو اس ٹائم فیملی کی ضرورت ہے میں صرف آپ سب سے یہ ریکویسٹ کرتی ہوں کہ ان کو جل سے جل لہا کیا جائے تاکہ ہم ان کا علاج اچھے سے کرا سکیں ان کی پہچان بھی ختم ہے بالکل پہچان بھی نہیں پاتے کوئی آواز لگاتا ہے وہ دیر کے بعد سمجھ میں آ جاتا تو بتا دیتے ورنہ انہیں کچھ نہیں پتا آپ کب ملی تھی اس سے پہلے جو ہے ان سے کب ملاقات کیتی اور جیل میں کیا حالات ہیں ان کو ٹریٹمنٹ صحیح نہیں دیا جا رہا تھا کیا معاملہ کیا ہے ان کو چھے مہینے پہلے ایمس لانا تھا نہیں لائے یہ لوگ پھر اس کے بعد ان کی طبیت اتنی خراب ہوئی وہاں لائے انتیس تاریخ میں لکھ نہ ہو نیزی ہسپٹل میں لاکہ ایڈمیٹ کیا اگلے آٹھ دن بعد چھٹی کر آکے لے گئے نیورو کا کچھ پروبلم بتا کے کہ جیل سے سرٹیفیکٹ لائیے تب نیورو کہ وہاں جائیں گے یہ دیکھیں گے جب ایڈمیٹ کریں گے مطلب کچھ نہیں ہے صرف ایک ہم لوگوں کو پریسان کرنا ہے جندگی اور موت کے بیچ تو ہم لڑ رہے ہیں ہمارے بچے چھوٹے چھوٹے ان کا جواب دینا مشکل ہوتا ہے تو بہت بڑا حال ہے ان کا اچھا آپ کم ملی تھی ان سے میں ان سے انتیس تاریق میں ملی تھی جب ان کو ایڈمیٹ کیا تھا انتیس میں آئی تھی میں پھر یہاں پہ انتیس میں تو پتہ چلا تھا ہم لوگوں کو کہ ایسے ایسے ایڈمیٹ کیا ہے ایسی حالت ہو گئی ان لوگوں کی ان کے کپڑے بھی کٹ کر اٹھرے گئے ان کو کچھ نہیں پتا تھا کپڑے کیچی سے کٹ کر ان کے تب اٹھے گئے ان کو اور جب ہم کو فون کیا گیا کہ ایسے ایسے حالت ہے تب ہم لوگ یہاں آئے تو تب ملے تھے تو ملاقات جب کیا آپ نے تو کوئی پابند یا لگائی کوئی مشکلات کھڑی کی اس میں کہ بھائی یہ اتنے دے تک ہی مل سکتے فلاں یہ کر سکتے ہیں جی ہاں جیل کے حکام میں جی بلکل جانے ہی نہیں دیا جا رہا تھا کہ ایک آدمی جائے گا بس اتنی دیر کے دو میرے پانچ منٹ ایک گھنٹہ بھی نہیں اتنی دیر کے لیے جائے گا بتائیے اتنی بری کنڈیشن میں بھی ہم اپنے آدمی کو نہیں دیکھ سکتے تو ہم کو کس چیز کی آزادی ہے اور کس بنا پہ ان لوگوں نے ان کو جیل پر رکھا ہے جو کرائیم کر کر کے جا رہے ہیں وہ لوگ تو باہر آ رہے ہیں اور جو بے قصور ہمارے لوگ ہیں ان لوگوں کو جیلوں کے اندر جا رہا ہے یہ لے جائے جا رہے ہیں جب تارہ پڑا ہے دیبریہالے تو یہ بھی تبتہ کمڑے کے چیزے کٹ کو کر رہے ہیں تو اتھیک رحمان کے والدہ بھی یہاں پر موجود ہے آپ بتائیے کہ آپ کے بیٹوں کو جو ہے دو سال سے یہ کیا گیا آپ بیمار بھی رہ رہی ہے آپ بتائیے کہ آپ نے بیٹے کو کب ملا ہے اور آپ کیا چاہتی میں تو اس کو اسپطال لانا چاہوں رہائی چاہوں اس کے کپڑے بھی کینچی سے کٹ کر رہے ہیں اتنی بے ہوشی ہوئی ہے اتنی پڑا پروائی کری ہے اس کے ساتھ دوائی پندرہ دن سے ختم بلکل دوائی نہیں دی تو اس کو تو جان بوجھ کے بیمار کیا گیا اس کو ایک بار دورہ ہوا جب لائے ایک رات اسپطال رکھیں میں واپس لے گے کہ کوئی بیماری نہیں ہے اور اب پھر دورہ دورہ ہو گیا جب دورے کی حالت ہوئی ہے اس کے مہمو تاریخ بکائے ہوئے ہیں تو ان لوگوں نے ان سے پکڑا نہیں کہ مارس بلاو تو جلدی سے جیلے نے پونکرا کہ آپ کہاں بتاؤ بارہ گھنٹے چوبیس گھنٹے میں پہنچتا لکھنا ہوں یہاں ساتھ بھی میں تو وہیں ہیں لینے سے تاریخ پر پہ پہنچ گئے وہاں رونا جا گا حالت دے گی سب اُلٹیاں میں بھڑا ہوا لیٹرنگ پہ نکلے بھی پہشاپ پہ نکلے بھی سب کپڑوں کو کہن چی سے کٹا یہاں سے بھی یہاں سے بھی انڈائکر اتار کے دیکھا تو اس میں بھی لیٹرنگ نکلی بھی وہ بھی کہن چی سے کٹا پھر کپڑا بھی گوں کہ اس سے سارا ساف کرا جیسے مہیت کو مردے کو کریں اور پھر کپڑے لا کے اس سے پھنائیں وہ پہچان نہیں تھا بلکل بکھانے را بنا اس سے پانی پانی مانگتا گئی ہے ویڈیو گولپا میں جب دکھایا اس کی ایک حصہ بلکل بیٹھ گیا مو ہی حال سے یہاں رہا چہرہ اس گئی ہے یہ خوٹ جو ہیں یہاں رہے تو پتاؤں ایسا ماں کیسا برداز کر لے گی ایک ماں کی جو ہے ایک ماں کی جو ہے کیا مطالبہ ہے کیا آپ وہ چاہتی ہیں میں جاؤں ہوں سپسے BP کے ساتھوں Zhang لہے تو رہا ہی میلنا چاہیے تو آپ اپنے کو دکھ لے جو پھنے کے ہاتھ اپنے ہاتھ سے کھلا لازے اپنے ہاتھ سے کھلا لازے اپنے ہاتھ سے کھلا لازے ہاں بہنары آخر، آخر jersey لگی بھی ہے بی بی پیسام کی تہلی لگی بھی اینل کی لگی بھی ہے اور ڈکٹر نے بتا ہے دو گھنٹے ہی ہی در کو لٹاؤ دو گھنٹے بھی لٹاؤ تو یہ امہ جو ہے یہ بتائیے کہ آپ لوگوں نے وہاں جہاں میرٹ میں رہتی ہے جو سیاسی جماعتیں ہیں سیاسی لیڈر ہیں ان لوگوں سے کنٹیکٹ کیا ہے کہ بھئی اس طرح سے ہو رہا ہے کسی سے نگر آمدہ ہی آئیں بس اور ماں دیکھنے گئے اسپتہ لگئے دیکھنے ماں بھی بابندی لگائی اور ماں سے چٹی کروا کے لے کے چلے گئے دو دن کے بعد لانگے راج آٹھ دن ہوگے دو دن کو لے گئے واپس پھر جیل میں لے گئے اور نہ کوئی فون ہے نہ کچھ پتا ہے کچھ خبر بھی نہیں ہے اور ان سے جو کہاں کے ماں ان سے کہاں ہم دو دن میں لانگئے ہیں ایک بیٹ کر لیں گے نسو والے دوکٹر کے آج تک نہیں لائے پتا بھی نہیں دے رہے تو پتاو اسے ڈاکٹر کے آنے کی ضرورت ہے وہاں رہے نگمہ بون کرے گا آپ بھی پتاو آپ بھی بچوں والے آپ کا بچہ دو گھنٹے کو کہیں چلا جاں تک کتنی پرسانی پڑے گی اور میں تو گود بیمار ہوں سگر کی مریض ہوں اجرا دیر میں بی پی ہائی ہوتا دیر میں کچھ ہو جا ہوں اور سوچتے سوچتے میں آگوں سے بھی دیکھنا کم ہوگا اور ایسا اچھا بچہ میں نے چھار سال سے بیمار ہے چھار سال سے بیماری چھوٹے سے تھے چھار سال کا ادنا بڑا جب سہیمہ ساتھ آٹ سال تک گود میں لے کے دکھاتی پیر ہو گئی اب بڑا ہوگا تو بھائی ہے یہی بیٹھا ہوں بھائی لے کے پھر تارے آسارے میں پندرہ سولے سال سے اس کا احمصہ علاج چلا اب بھی دوائی لینا آیا ہوتے انہوں نے جالی میں نے پرکڑا جب وہاں دیکھنے کے لئے چلا گیا کون نڑکی مر گئی سکول کے لڑکوں کے ساتھ جب پڑھنے والے گئی یہ کس اور اس کا ہوگا دوائی لے نا آیا ہوتے ہیں پندرہ سولے سال سے علاج چلا چھار سال سے علاج چلا سنجیدہ صاحبہ اب آپ کہہ رہے ہیں کہ بچوں کو بھی نہیں پہچان رہے ہیں تو یہ کیا بچوں ملانے لے گئے گئی تھی جیل میں نہیں بچوں کو جیل میں نہیں جیل میں تو ہم آستے گئیں میں گئی تھی خود میں نے پوچھا تھا اس پر دکھایا تھا میں نے جب ان کو دیکھ نہیں رہا تو ان کو پتا نہیں ہے صرف آواز سنتے ہیں سوڑی سی اور بچے ہاں بچے بہت زیادہ پریشان ہیں ایک بچے کی میری کنڈیشن بہت زیادہ خراب ہے بڑے بیٹے کی اس کو تو بخار ہی نہیں اتر رہا وہ تو چھیکتا چھولاتا ہے رات میں بھی اٹھ جاتا ہے تب ہی یہی پوچھتا ہے مجھ سے کہ امی پاپا کب آئیں گے امی پاپا پہلے جیسے ہو جائیں گے کیا امی پاپا جیسے ہمارے ساتھ کھیلتے تھے ساتھ باہر لے جاتے تھے کیا ہمیں اسی طرح لے جائیں گے ہمارے پاپا میں اپنے بچے کے باپ کو کھونا نہیں چاہتی کیا یہ سرکار مجھے میرے بچے کا واپس کر دے گی کیا میں صرف اتنا چاہتی ہوں کہ میرے شوہر کو واپس ہسپٹل بھیجا جائے اور ان کو بیل دی جائے جلد سے جلد تاکہ میرے بچے بھی ان سے ملیں جو ان کو دماغی وہ ہے تھوڑی سی پروبلم اس کو بچوں سے مل کے ان کی کنڈیشن تھوڑی ٹھیک ہو ہے میں نہیں چاہتی کہ میرے بچے کا باپ ہوا جائے آخری سوال یہ ہے کہ یہ پیشی کب ہے آپ کی زمانت کے لیے جو آپ نے عرضی لگائی ہے سولہ تاریخ وہاں وہاں لکنو ہائکور بینچ میں ہیں لکنو ہائکور ٹھیک بہت دو شکریہ سالہ سے بات کرنے کے لیے یہ تھی عطیق الرحمن کی اہلیہ سنجیدہ خاتون اور ان کی والدہ محترمہ جو عطیق الرحمن صاحب پر جو بیٹ رہی ہے جیل میں جو بیٹ رہی ہے اور جو ان کی حالت ہوئی ہے اس کے بارے میں تفصیلات بتا رہی تھی اور عطیق الرحمن کو دو سال پہلے اکٹوبر میں یوپی حکومت نے اس وقت گرفتار کیا تھا جب وہ ہاترس میں ایک گلی لڑکی کے اجتماعی عبرو ریزی اور قتل کے بعد اس کی کوریج اس کے معاملات کو واقعیت کو جاننے کے لیے جا رہا تھے کیمرمن زیشان راہی کے ساتھ میں عبدالباری مصور نئی دہی موسیقی موسیقی